موسیقی پھر آپ سے ہماری ملاقات ہو گئی ہے اور انشاءاللہ آپ کو ایسے مہمانوں سے ملوائیں گے جن سے ملنے کی اور جن کو سننے کی آپ کی خواہش ہے اور آپ کا فیڈبیک ملتا رہتا ہے اور جویس صاحب بتائیے جی ہمارے جتنے بھی جانے والی ہیں پرائیم کنڈا ٹائلوین کے دیکھنے والے دنیا کے کسی حصے میں بھی بستے ہیں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں اور اپنی فیڈبیک اپنی آراف دیتے ہیں جس کی روشنی میں ہم پرائیم کو مزید بہتر کرتے ہیں تو آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے بہت جو اہم ہے اور بہت خصوصی ہے کیونکہ آج ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ خوبصورت چہرے ہیں مہمان ہیں سانا خانی رسول ہیں اور آج کے پرائیم کے اندر ہم ان سے کلام بھی سنیں گے تو یہ ماہ سیام آمنہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے صبر کا استقامت کا درس دیتا ہے اور روزے کی جو فضیلت ہے اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو اس کی جو رب نے اس کا عجر دینے کا بادہ کیا ہے روزہ جو ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور جیسا کہ روزے کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ سارا دن آپ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں ہر چیز جو آپ کھا سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں اس کو بھی روک لیتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے اور اس ماہ میں اللہ نے ہمارے اوپر بے شمار رہمتے کی ہیں مرکتے کی ہیں اور تمام عبادات کا جو سواب ہے وہ بھی ڈبر ہے تو اس وجہ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جناب آپ خوب عبادتیں کریں گناہگار ہے ہر بندہ ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے زیادہ زیادہ کوشش کریں تو ہم نا ہمارے جو آج مہمان میں چاہوں گا کہ ان کا طرف جو ہے آپ کر رہے ہیں بلکل ہمارے مہمان بہت سپیشل جن کو مدل کیا گیا ہے اس خوبصورت بزر میں ہمیرے پہلے مہمان جو ہیں وہ بہت ہی پیارا بولتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ان کی بھی پوری فیملی سلطانی فیملی کی طرح سب پڑھتے ہیں حضور کی تصریف سب بیان کرتے ہیں میری مراد کرامت علی حسینی قادری سے ہے اسلام علیکم کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ہے اور کیسے جا رہے ہیں آپ کا رمضان ماشاءاللہ سے بہت پیارے لگ رہے ہیں آج آپ کے صاحب زیادہ ساتھ ہی آیا تاج صاحب اپنا مائک مائک لے گا جی بہت شکریہ تو دوسری ہمارے جو مہمان ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں اور بہت اچھا پڑھنے والے ہیں جب وہ پڑھتے ہیں تو یقیناً اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پھول برس رہے ہوتے ہیں تو میری مراد وسیم حسن سلطانی صاحب کیا بہت جی آپ نے تاریخ تو ان کی کرنی ہی کرنی ہے کیونکہ جناب اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے اور آپ کو بتائیں گے اس کا تھوڑی دیر کے بعد خوبصورت لہجے کے مالک ہیں بڑے خوبصورت انداز سے جو نا سناخانی کرتے ہیں بات ہوتی ہے دل سے جب دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے اور ان کی جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے جناب یہ خیرہ ہمارے پاس بیٹھا ہے آمند سلطانی اور واقعی یہ سلسلہ جو ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے تو پروگرام کے اندر جو میں چاہوں گا کہ جناب کرامت علی حسینی صاحب کی طرف ہم جاتے ہیں ہدھیہ اے کلام تشکر تشکر سلسلے لے اجزاں سبحان اللہ دکھڑے سنا کہ مزا آگے آئے خیرات پائی خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے کہ جوٹی پیدا خیرات پائی کہ مزا آگے آئے ایک اندہ کے سنیاں سونے نے اجزاں کہ دکھڑے سنا کہ مزا آگے آئے جوٹیاں پھڑیاں سونے نے دورا نا جائیاں نے پھوڑا نا بئیاں نے لوڑا سونے جوٹی پھڑیاں میرے آقاں نے دورا نا رئیاں نے پھوڑا نا بئیاں نے لوڑا اے پھل گئے لگیتاں تغزدان پہ چس کے پیری نا تُسن کے مزا آگے آئے اے 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 کندہ کے سنیاں سونے نے ارزاں کہ دکھڑے سنا کہ مزا گیا ہے کہ ایوب آنکھنے سجد آدھانو جاکے داچی کھلو گئی میرے بھوڑے آکے بیڑا مان رکھے آ غریبان پہ آکا کہ کلی سجا کہ مزا آ گیا ہے بیڑا مان رکھے آ غریبان پہ آکا کہ کلی سجا کہ مزا آ گیا ہے اور مقتہ سماس کیلئے کہ میرے آسا کا چیرہ جو ہے وہ بھی قرآن ہے جب ہم نے کمر میں جانا جانا کیا ہونا ہے زیادت بھی ہو گئی تراہت بھی ہو گئی اے اکھیاں دے لان تراہت بھی ہو گئی زیادت بھی ہو گئی زیادت بھی ہو گئی تراہت بھی ہو گئی اے اکھیاں دنار دیدارت بھی ہو گئی شاکر سا اے میں مرن کو ڈر دے در دے شاکر سا اے میں مرن کو ڈر دے در دے قبر بچتے آر کی مزا آ گیا اے کمدہ کسی آر جزاک اللہ بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے کرامت علی حسینی اے ایوب آکھن امیرہ نے جا کے ایک ڈاچی کھلو گی میرے بوئے آکے بڑا مان رکھیا غریبان دیا کا اکلی سجا کے مزا آ گیا ہے تو یہ شیر رمضان کا مہینہ یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ غریبوں کا خیال کیجئے ان کا مان دکھئے ان کا دل نہ توڑیے اور چونکہ یہ اتنا فائدہ مند مہینہ ہے کہ جو اہل سروت ہیں جو جن کو میرے مالک نے عطا کیا ہے غریبوں کے اراشن پانی کا خیال رکھیں بلکل یہ چیز آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے آمنہ کہ اس ماہے سے آپ میں سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے بہت سارے سے خاندان ہیں جو اس وقت ان کے حالات ایسے نہیں ہیں وہ کسی کے آگے اپنا ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے لیکن اس کے باوجود آپ ان کا سبب بان جائیں دیکھیں آپ صاحبہ استطاعت میں اللہ نے آپ کو اگر دیا ہے تو آپ اس کی راہ میں ضرور خرچ کریں لیکن ریاکاری سے بچیں وہ تینا دکھابا ہوتا ہے کہ دینے کے بعد لوگ کرتے ہیں جناب کے سیلفیاں لیتے ہیں اور مختلف جو سوشل پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر ان کو شیئر کرتے ہیں تو اس چیز سے اجتناب کریں کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کی نیکی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگی لیکن بعض نمازیں بھی اگر ریاکاری میں اپنے جائیں تو وہ کہتے ہیں وہ بھی موہ پہ ماری جائیں گی تو یہ چیز ہے کہ آپ ہمیشہ جو کچھ بھی کریں اللہ کی رضا کے لئے کریں اور نیک نیتے کے ساتھ کریں تو ماشاءاللہ آج کی ہماری جو ٹرانسمیشن ہے اس میں بڑا خوبصورت انداز میں جو نات رسول اللہ علیہ وسلم کرامت علیہ وسلم میں پڑی ہے تو یہ سلسلہ ہمارا جو ہے پروگرام کا جاری اور ساری ہے لیکن جناب ہم بڑھ رہے ہیں ایک کمیشل بریک کی طرف تو کہیں نہیں جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد رمضان السلام بھی جا زمین پہ برکتیں دے کر تُو نے مہمان